تو مشکل ہو جائے گی سرکار کے لیے تو ہماری بینٹی ہے کہ ہم نے سب نے سیئم بنا کے رکھنا ہے ہم نے جھگڑا نہیں کرنا جھگڑے سے بچنا ہے دیکھئے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے پرارتھنا یہ ہے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے پرارتھنا یہ ہے کہ کسی بھی جیت کے بعد ہمارے میں جوس پڑ جاتا ہے ساتھ طریقوں بھی ہماری حالت یہ تھی کہ سب موٹے لٹھ لے کے آئے تھے میرا آٹھ پوری کے تو تھے میرا انرود ہے میرا انرود ہے میں کل بھی اپنی باقے میں بتایا تھا پرسو کہ لٹھ سے ہم اگر ہم نے لٹھ اٹھا لیا تو اس کا مطلب ہے اندولن ہار گئے اس کا مطلب ہے ہار گئے کلیر ہوگا ہمیں دوست مت دینا دیکھئے آپ کے سامنے ادھارن ہے اور لٹھ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اندولن میں لگاتار نہیں چلتے یا تو وہ پہلی بار آئے ہیں یا وہ کبھی کبھی آتے ہیں جو پکے ور کر ہے وہ کبھی لٹھنے اٹھاتا کیوں؟ ان کا تجربہ ہے آپ کے سب کے سامنے بتا دیتا ہوں انیس سو ترانوے میں اندولن تھا بھجن لالا تھا نیسن کے اندر اور ہم نے ویسلہ کر لیا تھا کہ اس کے پیرلل ریلی کریں گے پیرلل ریلی کی اس پہ کم لوگ آئے ہمارے پاس زیادہ لوگ آئے لیکن کیوں کہ لوگ جو اس میں تھے لوگوں نے کہا اس کو بھگائیں گے وہی جا کے پکٹیں گے اسٹیج پہ رکتے تو ہے نہیں بھائی اب وہ اسٹیج کی طرف چلے تو اگر پر چارا جائے تھا پھر اس نے گوڑی چلائی کئی لوگ غائل ہوئے دو لوگ مارے گئے لکھپت اور مامچند دو لوگ مارے گئے سات جنوری انیس سو ترانوے اور اندولن جیرو پہ ختم ایک مہنے کے اندر اندر اندولن جیرو پہ آگیا ایک تو آدمی مرے ایک اندولن پھویا دو کام کی اس کے بعد اس کے بعد ہم اس کے قلاب ہوئے ہرادیا بند کر دے اس کو پچھٹا لے اس کو تو چڑاؤں میں ہرادیا بنسیلال کی سرکار آگئی بنسیلال نے اس اندولنے کا پیدہ اٹھایا بنسیلال کی سرکار آگئی وہ ہی اندولن تھا ست نالی کے اندر پھر بیرانت ہو گئی اور پانچ آدمی مارے گئے گوڑیوں سے ست نالی کے اندر وہ بنسیلال کے علاقہ تھا پانچ لوگ مارے گئے آدمی بھی ہمارے مرے اور اندولن ایک مہینے کے اندر ختم وہ ہی اندولن پھر چلتا رہا اور لمبا چل گیا اور آخر کار چوٹالا کو اس کا فائدہ ہوا چوٹالا کی سرکار آئی اور چوٹالا نے کہا نہ میٹر رہے گا نہ ریڈر رہے گا یہ نالے پہ اس کی سرکار آئی جیسے بی جے پی نے کہا تھا کہ ہم سوابی ناثر رپورٹ لگو کریں گے اس نالے پہ سرکار آئی آکے ریٹ اور مڑا دیئے وہی اندولن بلو کا اندولن وہی اندولن چوٹالا کے ٹائم میں بھی چلا اور آپ کو یاد ہوگا کنڈیلا کے اندر سترہ سو فائر ہو بہت سے لوگوں کو گولیاں لگی لیکن کوئی مراہ نہیں مرنے سے بچ گئے لیکن اس کے چند دن بعد کیونکہ ہم اوبارہ کھاتے ہیں اس کے چند دن بعد ہمارے میں کئی لوگ اندولن توڑنے کے ہی دزمن ہیں اس کے چند دن بعد گلکنی کے اندر بیڈانت ہو گئی اور پولیس کو بھی اور گصہ تھا پولیس نے اپنا گصہ نکالا بھی سات لوگ مارے گئے سات لوگ مارے گئے اور اندولن جیرو پہ ختم ایک مہینے کے اندر اندر اندولن ختم جو بھائی اندولن ختم کرنا چاہتا ہے وہ بھائی جرور لٹھ لے کے آئے پولیس وڑا بیسر میں مارے اور جو بھائی اندولن کو بچانا چاہتا ہے تو پھل زونے لٹھ مارتے نہ ایسے ہاتھ پچھے کر لینا مار بھائی تیرے میں جیتنا دم ہے مار لینا جنہ آباد آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کئی سہد میری بات سے سہمت نہیں ہوگا کہ کوئی یوہ کھول ہے اوپڑتا ہے لیکن آپ ایک بات بتائیے اگر بیس لوگ آپ میں آر ایس ایس کے لٹھ لے کے آ جائیں اور وہ دنگا کریں تو کیا آپ مان لوں کہ یہ ہماری آدمی ہے کیسے رکھوں گے آپ پولیس کے حوالے کریں گے اس کا روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو جو ہمارے اصلی اصلی آدمی ہیں وہ سمجھ جائیں ہماری بات بہا میں نہ آئیں ایک آدمی پوشٹ ڈال دیتا ہے آؤ لٹھ لے کے ارے ہمارا گھینی جانتا نہیں بھوشتا نہیں بیسے کس نے پوشٹ ڈال دی آگے وہ لٹھ لے کے اور آپ آگے لٹھ لے کے ہمارا تو کہا نہیں مان نام نے کہا بھی نہ لٹھ کے آنا ہے اور کس نے پوشٹ ڈال دیا جو پانچ پانچ پوٹے لٹھ لے کے آگے یہ سرکار توسرارتیں کرائے گی ان کو تو اور آسان ہم نے ان کا کام آسان کر دی اس بات پہ ہم نے جو دوسرا آدمی پاس میں وہ بھی یہاں بے آئے یہاں پہ سامنے تھے آگے پولیس کھڑی ہے پولیس کچھ کرنی رہی ہے اور ہمارے آدمی بٹے مارے پولیس کچھ